اس فکر کو ختم ہونا چاہئے اس نے سلسل میں پوٹنا چاہئے کہ یزید فاسق و فاجر تھا اس لئے حسین ابن علی نے بیعت نہیں کی نہیں یزید کی جگہ پہ مت کی کوئی پرہزگار بھی ہوتا وہ حسین سے بیعت مانگتا تو تقوی سے نکل جاتا پرہزگاری سے نکل جاتا اس لئے کہ جب کوئی حجر سے بیعت کا مطالبہ کرتا ہے تو اس کا اسلام مشکول ہو جاتا ہے پھر اس کا ایمان مشکول ہو جاتا ہے جب ایمان سے بیعت کا مطالبہ کرتا ہے تو یزید نے بیعت کا مطالبہ کر لیا اس نے حسین سے کہا کہ میں جسے بیعت چاہتا ہوں آج ہر کوئی کہتا ہے یہ ہم بے شد کیا نہیں ہیں ہم کلمہ نہیں پڑھتے ہم ماتمیں حسین نہیں کرتے لیکن ہم حسین کی زلسلی et زلین کے قائل نہیں ہیں ہم حسین کے ماتم کے قائل نہیں ہیں لیکن اتنا مانتے ہیں حسین صحیح تھے اور یزید غلط تھے حسین صحیح تھا اور یزید غلط تھا یزید غلط اور حسین صحیح کی بات نہیں حسین صحیح کہنے کے لئے کئی غلط کہنے پڑتے ہیں پھر یہ نہیں کہنا کہ شرم حسین صحیح تھا مانا پڑے گا حسین کا نظریہ صحیح تھا حسین کا ارادہ صحیح تھا حسین کا موقف صحیح تھا حسین اپنی جگہ پہ صحیح تھے تو اگر حسین صحیح تھے تو حسین کس بات میں صحیح تھے کہہ دے کس بات میں صحیح تھے کہ حسین نے انکار بیعت کر دیا یزین غلط تھا تو کس بات میں غلط تھا کہتے ہیں اس نے حسین سے بیعت مانگی تھی اس کا مطلب صرف یزید نے بیعت نہیں مانگی تھی جس جس نے جس جس مسلم سے بیعت مانگی اس نے اپنے اپنے دور میں غلط کیا کہ اس نے حجت سے بیعت کا مطالبہ کیا اب صرف یزید نے بیعت کا مطالبہ نہیں کیا اس سے پہلے بھی مطالبہ ہوا اس کا مطلب جس جس نے مطالبہ کیا اس نے اپنے اپنے دور میں غلط کیا آج کہتے ہیں نہیں ہم مانتے ہیں حسین کا موقف صحیح تھا یزید کا موقف غلط تھا تو میں پھر کہہ رہا ہوں حسین صحیح کہنے کے لیے کئی غلط کہنے پڑیں گے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اس عبادت کے روحانی میراج میں آپ کو جملہ دیا کرنے لگاؤں یزید پر لانت کرنے کے لیے بندے کا علی و علی اللہ پڑھنا ضروری ہے کوئی یہ نہ کہیں اب دیکھئے کہ یہ دشمنی جو تھی یہ دشمنی تھی کب سے متوجہ رہیے گا اگر آپ اتنے روحانی میراج کے سفر میں ہیں تو کچھ حقائق تاریخ کے آپ کی سماتوں کو حدیعہ کرنا چاہوں آئیے دیکھئے کہ یہ حسین ابن علی کا قتل جو تھا یہ صرف ایک انکار بیعت تھا اس کا مطلب ہے کہ حسین ابن علی کا قتل اگر بیعت کی وجہ سے ہوا تو پہلے ہمیں تاریخ سے پوچھنا پڑے گا کہ یزید کے باپ کے حسین کے باپ سے تعلقات کیسے تھے اگر یزید کے باپ کے حسین کے ساتھ باپ کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں تھے یہ دشمنی نئی نئی پرانی ہے مزرگان تشریف فرمائیں یہ دشمنی ابھی نہیں شروع ہوئی یہ پیشنی نسل سے جب ہم نے مورخ سے پوچھا کہ یزید کا باپ حسین کے باپ کا قائل تھا اس نے کہا نہیں جنگیں ہوئی تھیں ہم نے کہا اچھا ہو سکتا ہے یہ دشمنی باپ سے شروع ہوئی ہو لیکن مورخ کے چہرے پر پسین آیا اس نے کہا دشمنی باپ سے شروع نہیں ہوئی یزید کا دادا حسین کے دادا کا مخالف تھا تو صحبان بات تو بڑی آسان ہو گئی قتل حسین کی کھوج لگانی تو بڑی آسان ہو گئی اس کا مطلب ہے کہ یہ دشمنی صرف انکار بیعت کی وجہ سے نہیں ہو رہی یہ دشمنی پرانی چل رہی ہے میرے سامنے انتہائی انتہائی خوش عقیدہ افرات شریف فرما ہے اور زیادہ آسان ہو گیا اگر یزید کے عباوجدات کسی اور ملک سے ہوتے حسین کے عباوجدات کسی اور ملک سے ہوتے شاید دشمنی کی وجوہاں تلاش کرنے میں ہمیں دکت ہو جاتی آسانی یہ ہو گئی کہ یزید کے دادا کا جس شہر سے تعلق تھا حسین ابن علی کے دادا کبھی اسی شہر سے تعلق تھا ہم نے اور تاریخ میں گہرائی میں جا کے کہا یزید کے دادا کی حسین کے دادا سے دشمنی کیا تھی کیا یہ دشمنی کسی پروپرٹی کسی جگیر کی وجہ سے تھی کیا یزید کا دادا جو تھا وہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں مکہ کا سردار ہوں اور حسین کا دادا کہتا تھا میں نہیں دشمنی کی وجہ تھی محمد و رسول اللہ دشمنی تو اس سے پہلے بہت پیشے تک بھی میں پڑھ سکتا ہوں کہ کہاں سے شروع ہوئی تھی چلے مکہ سے شروع کر لیتا سب سے بڑا اسلام کا دشمن تھا یزید کا دادا اس میں کوئی شک ہے آپ بولیں کہ تھوڑا میرے ساتھ میں تاریخی حقائق پڑھنے لگ اس نے جنگِ بدر رسول کے ساتھ عہد رسول کے ساتھ تیر سال تک رسول کا سوشل بائیکارٹ رسول کو مکہ میں رسول کا عرصہ حیات تنگ کر دیا اس نے رسول کو شیبِ عبی طالب میں اپنے خاندان کے ساتھ محصور کرنے میں اس کا کردار بہت ظلم کی ہے اس نے لیکن اب تاریخ میں زیادتی یہ ہوئی کہ جو سب سے بڑا ظالم تھا وہ فتحِ مکہ پہ مسلمان ہو گیا کانٹوں پہ چلنا پڑتا ہے اہلِ بیعت کو ماننے کے لئے دانتوں کو پسینہ آتا ہے یہ حقائق پڑھنے کے لئے اس نے کلمہ پڑھ لیا دیکھیں کافر کی ایک ہی شکل تھی قرآن میں ایک ہی صورت آئی کافرون مسلمان کی ایک شکل ہوتی تو اللہ ایک ہی صورت بھیتا مسلمون کافروں کی کوئی دوسری کہتے گری نہیں ایک ہی کافرون کافر کافر ہی ہوتا ہے مسلمان کی ایک شکل نہیں دو خدا نے صورت بھی دو بھیجی ایک مومنون ایک منافق منافق یہودی یا عیسائی کو نہیں کہتے یہ ہے مسلمانوں میں ہی توتہ سمجھ پتوں میں بیٹھ جائے تو سمجھتا ہے کہ میں چھپ گیا ہوں منافق بیٹھتا مسلمانوں میں ہی ہے ظاہر اسلام والا ہوتا ہے باطن کافر والا ہوتا ہے غیر معصوم صرف ظاہر دیکھتا ہے کیا کہنے بابا معصوم باطن کے اندر بھی جھانگ لیتا ہے رسول پاک اپنی زندگی میں جب سورہ منافقون آگئی اللہ نے نام نہیں بتائی تھی نشانیاں بتائی تھی رسول بھی نشانیاں بتاتے آخر ایک صحابی نے آگے کہا یا رسول اللہ نام بتائیں خدا رزا نہ کوئی نہ کوئی آیت بھیجتا ہے یہ منافق یہ منافق یہ منافق کھل کے نام کیوں نہیں بتا رہے رسول نے کہا اسلام ابھی اپنے بچپن میں ہے ابھی سے اسلام کا دائرہ رکھ جائے گا چلے ایک نشانی رسول نے جو بتائی وہ اہل سنت کتابوں میں بھی ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب تک آپ زندہ ہیں تو ہمیں بتائے گا یہ منافق ہے یہ مومن ہے آپ کے جانے کے بعد کیسے پتا چلے گا فرما جہاں کہیں محفل میں منافق کی تلاش کرنی ہو میرے بھائی علی کا تذکرہ کیا گیا سزائل علی سے ہیتر 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 amin اللہ کی دشمنی سینے میں چھپ جاتی ہے جو قریب ہے تو تم قریب رہنا رسول کی دشمنی سینے میں چھپ جاتی ہے علی کی دشمنی چاہے بھی تو کوئی سینے میں چھپ جاتی ہے جلتا ہے منافق تو دھواں تک نہیں اٹھتا ہم آگ لگاتے ہیں کسی اور نراز منافق کا چہرہ بتا دو اب خدا نے صورت دو بھیجی مسلمون نہیں مومنون منافق اب دیکھیں یہ دشمنی شروع کہاں سے ہوئی ہمارے پاکستان کا بہت بڑے مولا کے منظور نظر زاکر اہل بیت جناب ناصف سیال صاحب میں اس میں تصریف فرمائے سعادت کہ علم اور زاکرین کی موجودگی میں مجی سے طالب علم کو بولنے کی میں جسارت کروں اب یہ دشمنی شروع کہاں سے ہوئی دشمنی شروع ہوئی جب یزید کا دادا فتح مکہ میں مسلمان ہو گیا اب میرے جو قوم کے بچے بیٹھے ہیں میں ان کے لئے حقائق پڑھنے لگا مسلمان کی ہوا کہ پورا مکہ مسلمان ہو رہا تھا اب ذہن میں محبت رسول نہیں تھی جس پہ کورا پھینکا تھا جس کے رستے میں کانٹیں بچھائے تھے جس کو تنگ کر کے شہر سے نکالا تھا آج بہت بڑا لشکر لے کے آگیا ہے وہ سمجھ رہا تھا کہ انسانی کھوپڑیاں گریں گی کھون کی ندیاں بہیں گی پرانے دشمنوں سے پرانی دشمنیاں لے گا لیکن وہ سفید پرچم لے کے مکہ میں داخل ہوئا وہ گزرتا ہوا کہہ رہا تھا خوف کی وجہ سے گھر کے دروازے بند نہ کرنا اتمنان کے ساتھ اپنی زندگی کے کام اور عمور سر انجام دو میں بدلہ لینے نہیں آیا ماف کرنے آیا آج آپ کی یہ آج زہرین کی بات کی یہ مجلس سنیں گے اور پھر مغربین کی مجلس کا تسلسل اسی سے قائم ہوگا اور پھر آپ کو سلام ہوگا اور یہی سے ہم اپنی محبت اور عشق سفر کا آغاز رکھیں بسم اللہ اب جب وہ صبح سے لے کے شام تک رسول کے پاس جو بھی آتا ماف کریا اس نے کیا کیا تھا یا رسول اللہ آپ کے خلاف اشار لکھتا تھا ماف کیا اس نے کیا کیا تھا یا رسول اللہ اس نے آپ پہ پتھر مارا تھا چلے ماف کیا اسے گھر میں خبر پہنچی کہ رحمت اللہ العالمین نام ہی کا رحمت اللہ العالمین نہیں وہاں پر پرانے دشمنوں کی فیرس نے نکلی یہ دنیا کا دستور ہے کہ جب کوئی اقتدار میں آتا ہے سب سے پہلے اپنے پرانے دشمنوں سے دشمنیاں لیتا ہے اس کے پاس اقتدار ہے لیکن یہ دشمنی نہیں لے رہا لیکن یہ نظریہ کا فرق تھا وہ سمجھتا تھا یہ بادشاہ ہے لیکن وہ حقیقت میں رسول تھا رسالت ماب نے کہا اسے بھی ماف کرو اسے بھی ماف کرو کلمہ پڑھتے جا رہے مافی ہوتی ہے اس کو خبر مل گئی کہ وہ تو سب کو ماف کر رہا ہے اسے کا قصور میرا بڑا ہے میرے گھر میں وہ عورت بیٹھی ہے جس نے اس کے چچا کا کلیجہ چبھایا دشمنی کی وجہ سننا تھا خدا رہا دشمنی کی وجہ سننا میرے گھر میں وہ عورت بیٹھی ہے جس نے اس کے چچا حمزہ کا کلیجہ چبھایا ہے ہم نے تو اس پہ بہت تنگیاں اور بہت سختیاں بیٹھ جانا کی تھی لہذا اب کیا ہوگا متوجہ ہے بات کی جانب گفتگو پسند ہے یہ بات شروع رکھی جائے شام کے وقت یہ دربار رسالت میں آیا دربار رسالت میں خبر ہوئی کہ یا رسول اللہ وہ ان کا سب سے بڑا سردار ہے وہ خود آ رہا ہے یہ رسول کے سامنے کھڑا کیا گیا اب آج یہ سردار کی حصیت سے نہیں ایک قیدی کی حصیت سے کھڑا ہے آج یہ مکہ کا سردار بن کے نہیں رسول کے سامنے ایک قیدی بنا کے کھڑا کیا گیا اب یہ نظر رحمت کا منتظر تھا کہ رسول کیا فیصلہ کرتے ہیں محرق نے لکھا کہ رسالت مباب نے سر اٹھایا اس کی طرف دیکھا اب چہرے پہ وہ صبح والی رحمت نہیں نہ مسکراہٹ رسالت مباب نے اس کو دیکھے کہا جا میں نے تجھے ازاد کیا جا میں نے تجھے ازاد کیا اب یہاں سے جسمنی شروع ہونے لگی ہے یہ جو رسول نے کہا جا میں نے تجھے ازاد کیا یہ کسی عام شخص کے لیے نہیں اس کے لیے تھا جو مکہ میں بلا شرکت غیر سرداری کر رہا تھا اس کے لیے کہتے ہیں جا میں نے تجھے ازاد کیا یہ جملہ نہیں تھا یہ اس کی شخصیت کا قتل تھا وہ ساری زندگی کہتا رہا کاش مجھے عبداللہ کا بیٹا فتح مکہ پہ قتل کر دیتا مجھے یہ شرمندگی کی موت نہ دیتا کہ اس نے مجھے سامنے کھڑا کر کے کہا جا میں نے تجھے ازاد کیا وہ جب بھی مکہ کی گلیوں سے نکلتا تو وہ لوگ جو اس کی سرداری کی وجہ سے ڈرتے تھے اس کو دیکھے مسکراہ کے کہتا یہ ہے وہ جسے محمد نے ازاد کیا دشمنی کی وجہ سنو گے تو نتیجے پہ تمہاری روحیں خوش ہو جائیں گے مثالتے میں نے کہا جا میں نے تجھے ازاد کیا یہ گھر میں گیا حسرت سے ہاتھ کر رہا تھا کیا ہو گیا مجھ سے میں تو سمجھا تھا کہ یہ محبت کے ساتھ مجھے کہے گا آئیں اے سردار مکہ آپ بھی مسلمان ہو رہے ہیں یہ مجھے تخت میں بٹھائے گا عزت دے گا اس نے مجھے زلیم کرنے کی انتہا کر دی کہ جا میں نے تجھے ازاد کیا اب مجبوراں کلمہ پڑ چکا تھا واپس جا نہیں سکتا تھا اب یہ مکہ میں رہنے کے قابل نہیں رہا اس نے اپنی اگلی نسل کو کہا کہ اب مکہ میں نہ رہنا جتنی دیر مکہ میں رہو گے زلت کی موت مرو گے کہ تمہارے باپ کو مصطفیٰ نے ازاد کیا تھا مدینہ جلے جائے نہ مدینہ بھی نہ جانا اس کی نسل شام منتقل ہو گئی اس زلت کے ایک تانی کی وجہ سے اب مصطفیان نے مرتے ہوئے اپنے بیٹے کو وسیعت کی اس نے کہا میرے بعد تخت ملے تاج ملے اور اگر اسلام کا اقتدار اپنے ہاتھوں میں لینے میں کامیاب ہو گیا اور روح کو سکون دینا چاہو تو اسی مصطفیٰ کی نسل میں سے کسی کو دربار میں کھڑا کر کے کہنا جا میں نے تجھے ازاد کیا میں فضائل پڑھوں فضائل بیٹا باپ کی اور عربوں میں کی نا مشہور تھا عرب پرانی دسمانیہ لینے میں مشہور تھے ان کے دلوں میں اوٹ کی طرح کینا ہوتا تھا یہ اوٹ کی طرح بغز رکھتے تھے اور اوٹ کا بغز مشہور ہے ہیوانوں میں اس پہ سہرا میں اگر مالک حملہ کر دے تو یہ تنہائی کا انتظار کرتا ہے یہ بدلہ ضرور لیتا ہے عرب اوٹ کھاتے تھے اور یہ رسول نے حدیث بقاعدہ کہی ہے کہ انسان جس کا گوش زیادہ کھاتا ہے اس کی خسلتیں بھی اس کے اندر آ جاتی یہ بقیدہ شریعت میں ایک چپٹر ہے کہ آپ نے کس جانور کا گوش کس مقدار میں کھانا ہے تاکہ اس کی خسلتیں زیادہ نہ آئیں آٹھوے شہنشاہ کا فرمان ہے بھیڑ کا گوش زیادہ کھاؤ گے تو بزدل ہو جاؤ گے لہذا یہ شریعت کا ایک ایک علیہ کا چپٹر ہے مجھے اس پر آپ بحث نہیں کرنی بیٹا منتقل ہو گیا اور دل میں وہ دشمنی اس نے خلافت کے دوسرے دوسری خلافت کے دور میں انہوں نے شام میں حکومت سنبھال لی تھی دمشق کے گورنر بن گئے تھے تیسرا خلیفہ تو پھائی ان کا بری امیہ کا تیسری خلافت میں انہوں نے اپنی جڑوں کو مضبوط کر لیا تھا بسرہ ان کے پاس آ گیا تھا مثل ان کے پاس آ گیا تھا کوفہ ان کے پاس آ گیا تھا دل میں وہی باپ کی وسیعت ایک اہلِ بیعت میں سے فرد کھڑا کرنا وہی وسیعت کو پورا کرنے کے لیے کبھی سفین میں آتا کسی طریقے سے کوئی خاندان محمد میں فرد گرفتار کروں اسے اپنے سامنے دربار میں کھڑا کر کے گئے جا میں نے دو دی ازاد کیا علی نے سفین میں اس کی سادسوں کا مقابلہ کیا جمل میں اس کی سادسوں کو علی سمجھ گئے نہروان میں علی نے ان کی منافقت کا سامنا کیا امیر المومنین نے اسے شام تک محدود کیا اور اسے کوفہ کے اندر نہیں آنے دیا آخر اس نے کوفہ میں امیر المومنین کا قتل کروا دیا قتلِ علی ہو گیا لیکن باپ کا سینہ ٹھنڈا جو کرنا تھا وہ حسنت پوری نہیں ہوئی اس نے کہا میں نے علی کو اتنا کمزور کر دیا تھا کہ علی کے جانے کے بعد اب حسن کو میں دربار میں بلالوں اور یہ بالکل قریب تھا اپنے حدف کے اس نے مولا امام حسن کے ارد گرد کے ساتھیوں کو اتنا خرید خرید کے امامت کو اتنا کمزور کر دیا تھا کہ یہ امام کو قید کرنے میں بالکل قریب تھا امام حسن امام تھے اس کی شرارت کو سمجھ گیا اور امام نے معاہدہ لکھ کے اس کے دل کی حسنت کو وہی دفن کر دیا یہ تاریخی حقائق ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھوں امامت کمزور ہو گئی افراد کی قلت ہو گئی لوگ چلے گئے امام حسن کو مجبوراً مدائن میں جا کے مختار کے چچا کے گھر پناہ لے نہیں پڑی آخر امام باب اسمدینہ چلے گئے حسنت وحی کی وحی رہ گئی یہ مر گیا اور مرتے ہوئے اپنے بیٹے کو بتا گیا اپنے باپ کی وسیعت اکتالیس سال بلا شرکت غیر میں نے دمشقی حاکمیت کی ہے میں نے اسلام کا اقتدار ہاتھوں میں لیا سب کچھ کر لیا لیکن ایک کام نہیں کر سکا جو میرے باپ نے کہا تھا اس نے اپنے بیٹے سے کہا میرے مرنے کے بعد زیادہ دیر انتظار نہ کرنا کیونکہ تمہیں اقتدار مضبوط کرنے کے لئے محنت نہیں کرنی پڑے گی میں بنا بنا اقتدار تیرے ہاتھ میں دے کے جا رہا ہوں تخت پہ بیٹھتے پہلا کام یہ کرنا کہ اہلِ بیعت کے کسی نہ کسی فرد کو سامنے کھڑا کر کے کہنا جا میں نے تجھے آزاد کیا تاکہ باپ کی وسیعت پہ بورا ہو سکے اس کا بیٹا تخت نشین ہوا اس نے کہا سب کچھ بعد میں کروں گا وسیعت اور باپ کا حکم پورا کر سکو حسین ابن علی مدینہ چھوڑا مکہ میں آکے حسین سادشوں کا مقابلہ کیا کربلا میں حسین سو گئے حسین ابن علی کے قتل کے بعد اس نے کہا کہ اگلا امام ہے علی زین الابدین اس نے اپنے لشکر کو بزریہ خط حکم دیا حسین کو قتل کر دینا حسین کا بیٹا قتل نہ کرنا ایک بیٹا زندہ لے کیا جن بھیڑیوں جنہوں نے چھ مہینے کا علی زکر قتل کیا انہوں نے سجاد کو کیوں چھوڑا میں فضائل پڑھ رہا ہوں جنہوں نے چن چن کے حسین کے خانوادہ کے افراد کو قتل کیا آسان حدف تھا سیدالشاجدین کا قتل اور وہ اہمیت سیدالشاجدین سے واقف بھی تھے یہ بھی خبر تھی یہ اگلا امام ہے لیکن شام سے حکم تھا حسین کے بعد اگلا جو بھی امام ہے اسے قتل نہیں زندہ لے کے آؤ میرے دربار میں تاکہ آج ستر سال بعد ہم اپنی پرانی دشمنی کا بدلہ لیں سامنے کھڑا کریں گے حسین کا بیٹا اور تخت میں بیٹھے گا ابو سفیان کا پوتا اور اسی شہرے پہ نفرت کے ساتھ کہے گا جا میں نے تجھے ازاد کیا دل میں یہ خیال لیا اور خبر پہنچ گئی کہ حسین قتل ہو گئے اسے کہا جلدیلہ حسین کا خانوادہ شام حسین کا کافلہ کوفہ کی گلیوں سے گزرتا جیسے جیسے شام کی جانب بڑھا تھا اس کے دل میں اپنی پرانی دشمنی امڈ رہی تھی وہ ستر سال میں جو سینوں میں پلتی رہی تھی آج وہ حضرت پوری کرنے کا وقت ہو رہا تھا اس نے کہا ایسے نہیں تماشا لگاؤں گا اس نے وزیر بلائے مشیر بلائے شہر شہر کے لوگوں میں منادی کروائی جس نے بنی امیہ کا بدلہ دیکھنا ہوا آئے شام ہم دکھاتے ہیں کہ ہم ہاچمیوں سے بدلہ کیسے لیں گے اس نے شام اتنا سجا دیا تھا کہ شام کی گلیوں میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی دربار میں رش ہو گیا وزیر سفرہ سب آگئے اب دکھانا کیا چاہتا تھا ستر سال والی وہی مکہ کا پرانا جملہ مئنس کا ابتدائیہ یاد ہے وہی جملہ پلٹاؤں گا ستر سال بعد جو ستر سال پہلے مکہ میں رسول نے میرے دادا سے کہا تھا آج میں تخت پہ بیٹھ کے رسول کے اس پوتے سے کہوں گا جام میں نے تجھے آزاد کیا یہ تخت پہ بیٹھا ہوا تھا جو ہی سے خبر پہنچی کہ حسین ابن علی کے خانوادہ کا قافلہ شام کے بازار میں داخل ہوگے دربار کی جانب پڑھ رہا ہے اس نے اپنے سر پہ تاج رکھا اس نے اپنے آپ کو ہیر و جوہرات کے ساتھ مزید کیا یہ تخت کی سب سے اونچی نیزیلی پہ آکے بیٹھا اس نے کہا اب میں لوں گا اپنے ستر سال کا پرانا بدلہ اس کے دل کی تھرکنے تیز ہو رہی تھی کہ میرے باپ کی وسیعت تھی میرے دادے کی حسرت تھی آج میں اس کو پوری کمے کے لیے آؤں اس نے دربار میں رشت بڑھا دیا تھا آج میں لوگوں کو اپنے اقتدار کا مدھا دکھاؤں گا آج میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ ہمیہ بدلہ کیسے لیتے ہیں ہاسمیوں سے کیسے بدلہ لیا جاتا ہے ادھر علی کی بیٹی کا یہ کافلہ اور سیدل ساجدین کی کافلہ سرالی میں میرے کارواہ کی حسرت سے یزید کے دربار کی جانب بڑھا تھا ادھر سیدل ساجدین کا پہلا کرم دربار میں آیا اس کے دل کی تھرکنے اور جمان ہوئی کہ آج ستر سال کے بعد وہ ہی بدلہ لینے لگاؤں جا میں نے تجھے ازاد کیا سیدل ساجدین کے قدم چلتے چلتے سجاد قیدی حالت میں اس کے تخت کے سامنے آکے کھڑے ہوئے اس کی دل سے پلنے والی وہ حسرت ایک جملے کی صورت میں اس کے رگوں سے ہوتی ہوئی اس کی زبان کے اوپر آکے رکھی اگلے ہی لمحے میں یہ وہ جملہ ادا کرنے لگا تھا کہ جا میں نے تجھے ازاد کیا ابھی جملہ اس کی زبان بھی آیا تھا اس کی آنکھوں میں بدلے کی چمک تھی یا سجاد کے کاندے میں کہ مستور کا ہاتھ آیا علی کی بیٹی نے سجاد کو پیچھے دیا اور اس کے سامنے گئے جمنا تلکا وہے ہمارے ازاد کردہ غلام کے بیٹر جمنا تلکا علی کی بیٹی سامنے آگئی جاؤ جاؤ جا کے پڑھو کتابوں میں ستر سال کے دجمنی وہی راکھ بن گئی ستر سال نسلیں جوان ہوئی تھی بدلہ لینے کے لیے اس کے سر میں وہ تاج وہی کا وہی رہ گیا آنکھوں میں آنکھیں دا گیا کس کو کہا ازاد کردہ غلام کے بیٹے بلکہ بھی مہمان بھی تیرے ہیں دربار بھی تیرا ہے اگر اتنا مجمع سجا ہی لیا ہے اب تو بتائے گا یا میں بتاؤ مکہ میں تیرے دادے کو میرے نانے نے ازاد کیا جس نے جس نے نہیں بھی دیکھا تھا مکہ جس نے مکہ کا دور نہیں بھی دیکھا تھا وہ ایک دوسرے سے پوچھے تھے کس نے کس کو ازاد کیا یہ تو کہہ رہا تھا یہ سردار کا بیٹا ہے اور یہ قیدی بھی بھی کہہ رہی ہے یہ غلام کا بیٹا ہے تخت اس کا ستر سال کی حضرت ہے ان کی دربار ان کا مجمع کی توجہ ہو گئی علی کی بیٹی کی طرف اب بی بی دشمن کے دربار میں بولی اب لہجہ آگئے اپنے بابا علی والا علی کے لہجے میں بول کے کہتی اس نے بلایا تمہیں ہے بتایا نہیں مکہ میں اس کے دادا کو میرے نانا نے ازاد کیا تھا اتنا کہنا تھا یا ایک دوسرے کی طرف اس کے مہمان دیکھے کہہ لگے ہیں یہ غلام کا بیٹے اتنا کہنا تھا اس نے بی بی کی طرف متوجہ ہوگے کہا کیا کہا ہے تو انہیں جملہ بی بی کہتی اب بتا قیدی تُو ہے یا ہم ہے تم نے ہمیں قید نہیں کیا اس لیے اس شہزادی کو کہا گیا فاتح شام فتح ہو گئی شام ایک جملے میں فتح کر لی کیا کہ ستر سال کی اللہم صلی اللہ وحمد ستر سال کی دشمنیہ دیوار پہ ماری علی کی بیٹی دندان شکن خطبہ دیا دشمن کے دربار میں اپنا بلایا ہوا مجمع ہو اس میں اپنی تعریف کی جائے یہ اور بات ہے مجمع ہو دشمن کا فضائل پڑھے جائیں اپنے دشمن کا مجمع تھا اور علی کی بیٹی کہہ رہی تھی ہاو ہم بتائیں ہم کون ہے اور بی بی صرف اپنا تعریف نہیں کروا رہی تھی بی بی اس کے شجرہ خبیصہ کا تعریف بھی کروا رہی تھی بی بی کہتا ہے یہ ٹوٹے ہوئے شجر کے پتے ہیں یہ جہڑوں سے پانی پینے والوں کی اُلاتے ہیں یہ مکہ میں لوٹنے والوں کے بیٹے ہیں میں خدیجہ تلکھبرا کی بیٹی ہوں ان کی ابا اوجداد مکہ میں کافلے لوٹا کرتے تھے میں ملیقت العرب کی بیٹی ہوں اس کے دادا کو مکہ کے لوگ خائن کہتے تھے میں صادق علمین کی بیٹی ہوں اس کے باپ نے تم شام والوں پہ حکمرانی کی ہے اور صفین میں جس سے شکست کے خوف سے ڈر کے بھاگ کے آیا تھا میں اس علی کی بیٹی ہوں دشمن کا دربار تھا اور علی کی بیٹی نے ایسا خطبہ دیا سرِ حسین نیزے کی نوک سے بولا اے زینب میرے بابا کا قتل اس لئے چھپ گیا اس کی زینب جیسی بہن کوئی نہیں حسین کے سر سے آواز آئی کاش ہر کسی کی زینب جیسی بہن ہو تھی محافظہ امامت بن گئی علی کی بیٹی کربلا کی جانب جا رہے ہو جاؤ کربلا